اسوال تو بہت اچھا ہے اور آئے کر سموکہ سیزن بھی ہے اور اکثر لوگ جو ہے نا وہ اپنی دوران پریکٹس میں یہ چیز بڑی ویزی بلی نوٹس کرتے ہیں کہ سموکہ سیزن میں ایسے مریضوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے جن کا تعلق جو ہے وہ چیسٹ کے امراض سے ہوتا ہے پیپنوں کے امراض سے ہوتا ہے بالخصوص بالخصوص آپ کے اس ہومیپیتھک ورڈ کے پلیٹ فارم کی وساست سے عوام کی معلومات کے لیے یہ بات بتانا ضروری ہے کہ زمین جو زمینی اوزون ہے جس میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ سلفر ڈیکسائیڈ ہے نائٹروجن ڈیکسائیڈ ہے کعبا مونوکسائیڈ ہے یہ ایسے اناثر ہیں جو کہ آکسیجن پر جب اثر انداز ہوتے ہیں تو ہم آکسیجن نہیں انہیل کر رہے ہوتے ہیں سانس لے رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیرے سانس میں ان اوزون کی وجہ سے مشکل آ جاتی ہے دشواری آتی ہے دمہ کا مرض بڑھ جاتا ہے سانس کی طریب بڑھ جاتی ہے گلے میں خراش شروع ہو جاتی ہے آنکھوں میں جرن ہوتی ہے آنکھیں سرک ہو جاتی ہیں بخار کی علامات آ جاتی ہیں کھانسی ہو سکتی ہے فلو ہو جاتا ہے پیپڑ میں انفیکشن جیسی بیماریاں بڑی عام ہو جاتی ہیں یہ بھی سمجھنے کہ بہنہ ڈیڑھ ہم نے اس کے اندر ہی رہا ہے ہمارے جو ہے نا جو تحقیقات ہیں یا جو کہہ لیں کہ جو جو صورتحال ہمارے ملک میں ہمارے جہاں جہاں سموک کا اثر ہے اس کو اگر میں مدنظر رکھتے ہوئے بات کروں تو سموک کی وجہ سے دمہ کے مریض جو ہیں نا وہ بہت جلدی ان کے لیے یہ مسئلہ وہ بالے جان بنتا ہے اور یہ نہ صرف صرف سانس کو بلکہ یہ دل کے امراض والے لوگ اور جو پھیپڑوں کے مختلف بیماریوں کا شکار لوگ ہے تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ ان پر بھی یہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ یہ دماغی جو کیفیت ہوتی ہے جیسے جو یاداشت ہوتی ہے اس کو بھی متاثر کرنے میں یہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے کئی کیسیز میرے اپنی پریکٹس میں بھی یہ سامنے آئے ہیں جو سموک کیسیز میں ڈیمنشیا کے مریضوں میں یا ڈیمنشیا کی کیفیت میں علامات میں اضافہ ہوتا ہوا میں نے نوٹس کیا ہے لہذا یہ چیز ہمیں ایکسلوڈ نہیں کرنی چاہیے کہ ایک سموک صرف اور صرف بس خانسی نظلہ زکامی پیدا کرتا ہے یہ بہت ساری اور بھی ایسی چیزیں ہیں جو کہ مسائل کا باعث بنتی ہیں ہمارے ملک میں بالخصوص اکتوبر سے لے کے جنوری تک کے جو مہینے ہیں یہ سموک کے حوالے سے بڑے اہم ہیں اور اس میں لاہور اور کراچی جو ہے یہ سر فیرست ہے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ سموک کے باہر مت نکلیں ماس کا استعمال لازمی کریں پینے کے لیے نیم گرم پانی کا استعمال کریں اور کسی بھی علامات اگر کوئی شدت بڑھ جاتی ہیں کسی علامت میں تو اپنے قریبی ہومیپیتک ڈاکٹر سے رجوع کریں فالتو اشیاء گھر میں پڑی ہوئی ہے اٹھا کے جنانے سے گریز کریں اور جو ہمارے حضرات فصلیں اگاتے ہیں اور آباد میں ان کی جو باقیات ہوتی ہے ان کو بغیر کسی پوچھ گچھ کے کہ قانون میں کون کس نے پوچھنا ہے ان کے جنانے سے جو شام کو حال ہوتا ہے شہروں کا وہ بہت برا ہوتا ہے اس کیلئے انہیں احتیاط کرنی چاہیے اور جب آپ کی آنکھوں میں ذرا سی بھی ہلکی سی کھجلی ہو خارش ہو ان کو ملنے سے گریز کرنا چاہیے سفر کے دوران اگر آپ کو مجبور باہر جانا پڑے تو یہ نہیں کہ سردی کا موسم ہے جو کانٹیکٹ ہو رہا ہے اسے بچا جا سکتا ہے چہرہ ہے آنکھیں ناک ہاتھ جو ہیں ان کو بار بار اب دھوئے کمروں کے جو دروازے اور کھڑکیاں ہیں خاص طور پر ان کو بند رکھیں تاکہ سموک کا جو ایفیکٹ ہے وہ دروازوں کے اندر اور کھڑکیوں کے اندر سے آکے تو آپ کو ڈسٹرب نہ کرے تھنڈے مشروبات اور تھنڈے پانی وغیرہ کا استعمال جو ہے وہ خاص طور پر سموک کے سیزن میں کوشش کیا جائے کہ نہ کیا جائے یہ احتیاطی تضبیر ہے اگر یہ کر لی جائیں تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ بالکل بچاؤ ہو جائے گا لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ 50% سے زیادہ آپ کی بچت ہو سکتی ہے